اسلام علیکم سلامین اکرام یکم جمعہ دہ ثانی ہے پانچ جنوری ہے خبر کا عنوان ہے سوریہ نمسکار حرام ہے سورج کو نمسکار کرنا حرام ہے دراصل مرکزی سرکار نے ملک بھرکی تمام ریاستوں کو یہ آدیش جاری کیا ہے کہ جنوری میں آزادی ہفتہ منا جائے اور آزادی ہفتے کی یہ شکل اختیار کی جائے کہ ہر اسکول میں صبح کے وقت میں سوریہ نمسکار کا پروگرام ہو جہاں بچے سورج کو نمسکار کریں ظاہر سی بات ہے اللہ کے علاوہ کسی کو نمسکار کرنا کسی کی پوجا کرنا یہ اسلام مذہب کے بنیاد یا عقید توحید کے خلاف ہے توحید کا مطلب ہے اللہ کو ایک ماننا کسی اور کی پوجا کریں گے کسی اور کو نمسکار کریں گے تو یہ شرک ہوگا جس کے بارے میں آیت شریفہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرا کبھی ویغفر مادن ذالک کہ اللہ تعالیٰ مشرق کی بخشش کبھی نہیں کریں گے اسی آیت کے مدن نظر آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورگ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولا خالد سیف الرحمنی نے باقید ایک بیان جاری کیا ہے جس میں مسلم بچوں کو سوریہ نمسکار کے پروگرام سے دور رہنے کی نصیت کی گئی ہے شوال یہ ہے کہ ایک سیکولر ملک کی سیکولر سرکار ایسا آدیش کیسے جاری کر سکتی ہے جس میں کسی مذہب کو ٹھیس پہنچتی ہو اور دوسرے مذہب کا فروغ ہوتا ہو ظاہر سی بات ہے یہ آدیش جاری نہیں کر سکتی لیکن سرکار نے ایسا آدیش جاری کر دیا ہے اس کو روکنے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے یہ ذمہ داری مسلم تنظیموں کی ہے خال انڈیا مسلم پرسنہ بورڈ ہو جمعہ تلماہ ہند ہو یا دوسری ملی تنظیم ہو ان کا بنیادی فرض ہے کہ وہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور کس سے ملاقات کریں کس سے ملیں سرکار سے ملیں سرکار کے پاس جائیں اس کو یہ سمجھائیں کہ یہ چیز بنیاد یاقیدے کے خلاف ہے شرک اسلام میں حرام ہے اس لئے کوئی مسلم بچہ سوریہ نمسکار کے پروغام میں شامل نہیں ہو سکتا اور ایک سیکلر سرکار ایسا کوئی آدیش جاری نہیں کر سکتی